شنیدیو سب کو بولو سچے دربارے کی جائے سب سے اچھے دربارے کی جائے بولو سابر پیارے کی جائے یہ چھوٹا سا دربار ہے لیکن اس کی وجہ پتا کا بہت اچھی ہے اور یہاں پر شنیدیو مہاراج بھی راستے ہیں اور شنیدیو مہاراج کے ہاتھوں سے انوشاری ہم سب کو سمبودیت کرتے ہیں بہت بار بہت ساری باتیں سننے کو آتی ہیں اس میں بڑی کٹوٹا آتی ہے اور من مسوز جاتا ہے ابھی ایک بھائی آئے جیسے ٹک لگا بات سے ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا جو چار دن کا بھائی ہے وہ آپ کے دادا کے ساتھ رہتا ہے چار دن کا تھا وہ تب مر گیا تھا تو بہت ہی جو ہے نا من مسوزتا ہے اور پنڈیتوں نے اس کا بھی وہ بنوا دیا تھا جو چار دن کا بچہ ہے بھی وہ اس عوستہ میں آیا نہیں تھا کہ وہ بول پائے وہ چل پائے تو دادا کے ساتھ کیا رہے گا آپ کیا سمجھتے ہو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جس نے ابھی بولانی سکھا ہے وہ کبھی آگے کسی کے شریر کے اندر بولے گا نہیں ارے بھائی یہ کانپور کا دربار نہیں ہے جہاں پہ آگے کتے کی آتما بھی بات کرے گی آپ سے اور وہ بھی آدمی کے شریر میں گھسکے اور گائے کی آتما بات کرے گی یہاں دعا پر سے کنسن نہیں آنا یا سکرہ چار یہ نہیں آنا ہم ستے کا ساتھ دینے والے ہیں ستے بولنے والے ہیں چار دن کا جو بچہ ہے وہ کبھی بھی آپ کی پتری ہوڑی میں نہیں آتا ہے جب چار دن کے عوستہ میں ہم مرتا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کی لکھی تحصیتی کہ اس نے جنم لینا ہے اور گرب کا دکھ بھوگنا ہے اور پھر واپس چلے جانا ہے اس پر تھی لوگ سے واپسی اس کی پھر ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس سے نیچے کی یونی میں گر جائے کسی بھوگی یونی میں گر جائے لیکن جو چار دن کا بچہ یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں چار سال سے پہلے کا بچہ کوئی بھی آپ کے گھر میں پتر نہیں بنتا ہے اور اس کا تھان بنانے کا تو مت نہ بھی نہیں ہے سارا سنسار ایک بات یاد رکھ لے منو بھئیہ کے بعد دیم سے آپ نے کوئی تھان نہیں بنانا ہے کبھی بھی جیون میں کیا نہیں بنانا ہے تھان کوئی تھان کبھی بھی مت بنانا جیون میں بس اس سے اچھا ایک پیپل کا برقص لگا دینا ایک نیم کا برقص لگا دینا آپ کے گھر کے پتروں کو اس پہ ہی بٹھا دینا اسی میں جل دیتے جانا اور نیم پہ بیٹھ کے بھی وہ سکت محسوس کریں گے ہی کریں گے اس کے لیے الگ سے کوئی تھان بنانے کی جنگہ دینے کی کوئی رچنا نہیں ہے کیونکہ جو ہی ہم تھان بناتے ہیں کئی بر ان تھانوں پہ بھی ہم جیسے ہی پوجھنے جاتے ہیں انہ تربوچ پیت آ جاتے ہیں اور وہ آپ کا وہ دیا ہوا بھاگ کھا جاتے ہیں جس سے آپ کو کبھی لعب ہوتا ہی نہیں ہے لوگ پوچھتے چلے جاتے ہیں بندیت بھی رہتے ہیں اور ان کے پتر کبھی بھی ساپ سوچ نہیں ہو پاتے اس سے اُلٹا نقصان ہو رہا ہے نہ تو آپ کو یس مل رہا ہے نہ سممان مل رہا ہے آپ کو ہانی ہانی ہو رہی ہے اب اتنی بڑی ہانی ہو گئی کچھ ہد نہیں چار دن کا بچہ مر کے پتری ہوڑی میں آ گیا پندیت یہ بتا رہا ہے اور اس کا تھان بھی بنوا دیا گے دینے چالیس ہزار پچہ ہزار روپے لے بھی لیے ہوں گے کتنی بڑی بات ہے یہ دھرم نہیں ہے یہ دھرم ہے اس لیے لوگوں کا من اور وشواس جو ہے وہ ڈکمک آ گیا ہے یہ کوئی کمائی نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کمائی کر بھی رہا ہے تو یہ سمجھو وہ خود ایک دن جو ہے ایسی یونیوں سے ہو کے گجرے گا جو اس طرح لوگوں کو ہانی دے رہا ہے اور یہ پندیت نے سرا سرا ہانی دیا جس نے ابھی بولنا نہیں سکھا کل کو پھر کیا کہیں گے یہ ان کی مرکتہ یہ ہے کہ وہ چار دن کا بچہ چار سال کا بچہ جو جی سوستہ میں مر جاتا ہے جب تک اس کی یونی رہتی ہے وہ پتری یونی یا پریت یونی تب تک وہ اسی عوستہ میں دکھائی دیتا ہے لیکن یہ پندیت لوگ اور دنیا بھر کے اور ایسے لوگ اس بچے کو چھوٹے سوکو جو وہ مرا تھا اور پتری یونی میں ہے اس کو بڑا کرتے چلے جاتے ہیں آج مر کے اتنے سال کا ہوگے آج مر کے اتنے سال کا ہوگے ٹھیک ہے ایسا بڑا کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ ہی من سے بڑا کر دیتے ہیں ارے سسرو ٹھیک ہے تھوڑی بہت اکل تو سیکھ لو یہ برہمن جاتی ہے ہماری میں بھی کود برہمن ہوں لیکن اس بات پہ تو مجھے بہت ہی خوصہ آتا ہے چار دن کا بچہ تھا اور چار دن کے بچے کی وہ بنوا دی تھان بنوا دیا تھان بنوا دیا اگلے آدمی سے لاغ سوا لاغ روپیہ سٹک لیا تیرا پیٹ بڑھنا چیئے ارے تُو چاہے تو جو گرم میں پھر دو مہینے کا گرہ اس کا بھی بنوا لگ جاؤ ٹھیک ہے پھر جو گرم میں تین مہینے کا گرہ اس کا بھی بنوا لگ جاؤ سب کے تھان بنوا لگ جاؤ تو وہ بھی تو بچہ ہی تھا وہ بچہ نہیں تھا کس کا پانچ مہینے کا گرتا ہے کس کا سات مہینے کا گرتا ہے ارے کھانے میں ہی کسر نہیں چھوڑنی ہے تو پھر کچھ بھی کرنے لگ جاؤ اس لیے دھرم سے وشواس اٹھ گیا اس لیے لوگ جو ہے وہ ستھے پر بھی اب اس وشواس کرنے لگ جاتے ہیں یہ کوئی نیتی نہیں ہے اور نہ ایسے بھلا ہونے والا ہے اپنے گھر میں ہمیشہ پیڑ لگا کے رکھو پہلے بھی لگا کے رکھتے تھے آپ کے گھر میں کوئی سوچ آتما ہوگی وہ اسی پیڑ پر بیٹھ لے گی وہی سے وہ سب کچھ دیکھ لے گی مندیر اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ وہاں کیول بھگوان ہی رہے اور بھگوان کی دھارہ ہی رہے وہاں بھگوان کی دھارہیں بھی آئیں لیکن ان دھارہوں میں آپ کے پتروں اور پریتھ ساف ہو جو آپ کے گھروں کے پتر ہے اور وہ پریتھ یونی میں ہے مندیر اس لیے بنائے جاتے ہیں اس لیے ہمیں جیتے دی بھی مندیر میں جانا چاہیے چاہیے کہ ہمیں غلط پرکار سے پریتھ یونی مل گئی کسی کرم سے پریتھ یونی مل گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس مندیر میں جا کے بیٹھ جائے اور مندیروں میں پیڑ بھی اس لیے لگانے چاہیے آپ کے پاس دنیا بھر کے کھیت ہیں ایک پیپل کو یا نیم کو اس لیے سیجھ دو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پتر وہاں بیٹھے سکت ہوگا تو لاب مل جائے گا آپ کو تھان بنانے کا اتنا لاب نہیں ہوگا جتنا وہ سفرکس کے بھونے کا بھی ہوگا آپ اس طرح جو ہے بہت ہی گجب کا لاب اپناپت کر سکتے ہیں لیکن یہ ہانی کا بھی شہ ہے کہ آپ تھان بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں پھر ان کو اور وہاں انیتر دوسرے بھی آپ کے پتر ساپ بھی ہیں تو دوسروں کے پریت وہاں میٹھنے لگ جاتے ہیں آپ جیسے ہی جل دے کے آتے ہیں ان کا ترپن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسی پرکار سے لے سکتے ہیں اور پھر وہاں آپ کے اثر ہی ہو جاتے ہیں آپ کے گھر والوں کوئی شیدنے لگتے ہیں آپ کے گھر والوں کوئی پریشان کرنے لگتے ہیں کتنی بڑی بات ہے یہ بات سوچ نہیں ہے اور یہ بات دینی ہے کہ پنڈیت لوگ ایسا بھی کرا دیتے ہیں اور میں پنڈیتوں کو ایک نئی خبری سنا دیتا ہوں کہ اب وہ گرم کے بھی بچوں کے تھان بنانے لگ جائے ہے نا جو گرم میں مرتا ہے پہچ مہینے کا چار مہینے کا ہے نا ان کے بھی تھان بنانے لگ جائے تو پھر جو کمی نہ پانے وہ بھی پتا چل جائے گا بھائی یہ کمی نہ پانے لوگوں کوئی ستبتہ آگئی ہے لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو بچہ ابھی بولا ہی نہیں ہے اور میں ایک کے گھر میں گیا تھا وہ بولی ہمارے ہاں پہ پریت اور پریتنی رہتے ہیں اب تو ان کے بچے بھی ہوگے ان کے بچے رہتے ہیں دس سال ہوگے بہو بھائی پریت پریتنی کے بچے ہوگے تو دس سال ہوگے ان کے گھر میں رہتے رہتے ہیں مطلب اتنی حسی آتی ہے کئی بار اور ایسی بے خوفی میں مہیلائیں بھی آجاتی ہے اور آدمی بھی آجاتے ہیں بڑے بڑے بات کوئی نہ کوئی گھر میں آنے والا ایسے بیکا لیتا ہے کچھ ہے جیسے میں نے ایک پر گڑے ہوئے دنگا رہشتے بتایا تھا کچھ نہیں کرنا اپنے گھر میں ایک پیڑی وہ دو گھر میں پریبار میں پلوٹ میں کھیت میں کہیں نہ کہیں وہ ہی تمہارا تھان ہے اسی کو تھان سمجھ لینا اسی پر آپ کے پتر بیٹھ جائیں گے منو بھئیہ کا یہ مچن ہے اور وہی سے وہ جو ہے پسٹھ ہو جائیں گے پر ہی پسٹھ ہو جائیں گے اب وہ پریت یوڑی میں ہے یا نہیں ہے آپ نے اس کا تھان بنا دیا تو بھی آپ کا کیا بھلا کرے گا اور پریت یوڑی میں نہیں ہے سہی پتر کی عوستہ میں ہے تو تھان بنا دیا تو وہ اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی زیادہ ستار نہیں چاہیے ہوتا کبھی آپ یہ سوچیں کہ اس کو تھانی چاہیے ہوتا ہے تم اتنی گربی میں نہیں رہ سکتے جب آپ جل دینے جاؤ گے تو تب آئے گا آپ نے ایک سہارا بنایا کہ میں نے ہاں جل دیا اور وہ آتما وہاں آئی کیونکہ آج اس کا دیوست ہے اور وہ پریپسٹ ہوا یا وہ سنتوشٹ ہوا یا اس کی توشٹی ہو گئی لیکن جب وہ ملی نوستہ میں ہے تو میں نے دیپک کی اتنی اچھی پرکلیاں بتائی ہے جو دنیا میں آج تک کبھی کسی نے نہیں بتائی اور نہ کوئی بتا پائے گا کیونکہ یہ مانو بھئیہ کا بچان ہے مانو بھئیہ کو شریدہ مہاراج خود ہی بتا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان لوگوں کا ادھار ایسے ہو سکتا ہے اور یہ جو پتروں کی شرشنہ بڑی چلی آ رہی ہے دنیا میں ان کا بھی ادھار ایسے ہی ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا اور کر رہے ہیں کھڑ کے دکھا رہے ہیں سب سے بڑی بات اس سے چمتکار ہو رہے ہیں کل بھی ایک بہنجی آئی تھی آکے اس نے بتایا کہ نہیں اس کے کون کون سے روک گئے تھے سنا تھا کوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور ایک کام اور ہوا تھا اور کل بھی ایک لڑکی آئی تھی اس کے کئی لوگ اس سے ہی ٹھیک ہو گئے دیپک کے تیل سے اور گھی سے ایسے ہی آپ کے پتر بھی ہاں ایک بیٹی آتی تھی وہ دیپک جلائے اس نے اس کو آٹھ سال تک لگاتا ہے اور کبھی مو سے اور ناکھ سے کھون آتا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے آ جاتا تھا وہ بلکل ٹھیک ہو گئی کتنی خوش تھی کل ایک اور بہنج آئی تھی وہ کتنی خوش تھی جس کا پڑنام دیکھنے میں آ رہا آپ اس کو ہی نہیں کر پا رہے ارے اس کو ہی نیم سے کیجئے نیم کا پالن کرتے کرتے ایک دن وہ سیدھا ہو جائے گی وہ آپ کی قریہ اور اس عوستہ سے آپ کو دنیا بھر کے لاب مل جائے یا آپ نے دیپی تو دان کرنا ہے بیس اس لیے تو کرا رہا ہوں تو جو وہاں بندیر میں آیا وہ تو دیپ دان کر کے جائے اور برہمن کی کبھی بھی ان گندی باتوں میں نہ پڑے یہ گندی بات ہے بلکل ایک دم سے برہمنوں کی ہنوان جی کی پوجانہ کرنا یہ ایسے الٹے سیدھے اپائے بتانا یہ بلکل گندی بات ہے میں نکارتا ہوں اور سب کے سامنے سیدھ کر سکتا ہوں اور اس برہمن کے برہمن ہوتے ہوگے اس برہمن کے چار چارٹے بھی مارد مات جس نے سالے نے ایسی گندی بات بتا ہی ہے کہ تیرا چار دن کا بچہ مر کے اس کے ساتھ ہے پریتیوڑی میں ہے نا اتنا تا خون کھولتا ہے میرا برہمن ہوتے ہوگے پرشورام کا کس توہلس ہے کیونکہ پرشورام کی چاریس ابھی ہمارے ہی ساتھ سے لکھی ہوئی ہے تو ایسے ہم نے نہیں بننا ہم ایسا جھوٹ نہیں بولنا ایسا جھوٹ سننے کے لیے کانپور میں ایک دربار ہے وہاں دیکھ لو کتا بھی آپ کے مو سے بول جائے گا مرا ہوا اور آپ کے گھر میں آگے جینام کا کتا آپ کے گھر میں آگے مکتی مانگ لے گا گائے کی آتما قورت کے شریر سے بات کر رہی ہے نکل کے اسی میں اب وہ رمبانہ بھول گئی ہے ہندی بھاشا میں بات کر رہی ہے کتا بھی ہندی بھاشا میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں کام نہیں ہوتا یہاں تو کیور ستے کا کام ہوتا ہے آپ آؤ نہ آؤ مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے کیونکہ میں بیٹھ گیا میں جیدر مک دشاں میں مک کر کے جب کروں گا وہیں سے کچھ نہ کچھ میرے لیے آ جائے گا مجھے اپنا پورے دن نام لے رہا ہے میں نام لے لوں لیکن آپ اوستاؤں کو ٹھیک سے بھاپ لو آپ یہاں آتے آتے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے یہ بہت برا لگتا ہے کہ آپ یہاں بھی آ رہے ہیں اور پھر آپ نے ایک اوشواس دکھایا اور اس اوشواس سے آپ کے گھر میں اتنی کروڑ کر دی گئی آپ کا بہت سارا پیسہ لگ گیا یا تو جو لگا وہ ایک بار لگا پھر میں نے آپ کی سیوائی کرنی ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ بہت بار آئے ہوں گے ابھی بھی آج بھی بیٹھے ہوں گے اور میں ان کی سیوائی کر رہا ہوں جبکہ مادم سے ہوں گلاب بھی ہو رہے ہیں جیشن دیو سب کو یہ کر کے دکھائیے تو اپنے گھر پہ پیڑ لگائیں ناکی تھان بنائے اگر کسی نے وہی جھوٹ پڑ گئی ہے تو مانو بھئیہ کہنے سے ایک پیپل کا ایک برگت کا ایک نیم کا یہ پیڑ لگائے جو چھائے آدار ہے جہاں پہ آپ کے پتر بیٹھ سکے ٹھیک ہے دھوم میں مت تپائے کم سے کم اتنا بھی کر لو آگے نا کہاں نہ تپائے اب تھان منا دیا دھوم میں چھوڑ دیا اب 38 ڈگری کا تام مان ہوگا تو پتر تو گھر بھی ممر جائیں گے کیا بینجی ہاں اگر کسی نے پہلے کوئی بات نہیں دیب دان کرتا رہے وہ وہاں وہاں جا کے وہ منو بھئیہ کو شاکسی مانگے تب دیب دان کریں اپنے پتروں کے کلان کے لیے اور پھر ایک دن آکے ہمارے سے پوچھ رہے کیوں اس کے پتروں کلان ہو گیا کی نہیں ہو گیا اور اگر ہو گیا تو پھر اس تھان کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے اور نہ تھانوں کی عوشکتہ پہلے سے تھی پھر یہ جتنے سارے مندر بنا رکھے ان پر کیا ہوگا یہ بھی تو بتا دو کیا مندر میں نیرے گھنٹے ہی بستے رہیں گے یا وہاں جا کے وہ پریت آتمائے میں مکت ہوں گی جو کام کرتی ہے تو پھر اس سے اچھا تو جو ہے نا کرسن لوگ ہیں اپنے ہر گر جا گھر میں پریت اور شیطان نکالتے ہیں اور ان کی مکتی کراتے ہیں تو پھر ہم تم کیسے درہ پہ ٹھیک کیوں کی ہم ہندو 애�ہ اور ہم Pan sEsنا سٹھان ہیں اور ہمارا ہے اتنا پرانا کام ہے سب سے پرانا کام ہمارا ہمارا ہی ہے 우리 پاس اتنے گراندھ ہے جن کو ان کی مان fodس سنکھا نہیں ہے اتنے گرنٹ کیوں لکھے گئے اتنے گرنٹ اس لیے لکھے گئے کیونکہ ہم وقت ہوئے اور ہمارے پاس وہ سب سبتہ کے پرمان ہمارے پران ہمارے وید ہیں جن کو آج دنیا کے دنیا بھر کے دیش پر نے لگ رہے ہیں ایسے جو سبتہ جتنی پرانی ہو جائے گی اس میں اتنی پستہ کے آ جائیں گی آ جائیں گی اگر آ جائیں گی ان کے لوگ اتنی خوج کریں گے ویروس خوجوں کو لکھیں گے اور وہ کریں گے اور کیا پتہ کون سی جاتی کون سا دھرم کس دشاں میں چل پڑے یہ بھی نہیں پتہ تو اپنے آپ کو پڑھو بھی اپنے گھر میں گرنٹ بھی رکھو کچھ پتہ چلے کہ کچھ ہے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت سمیں نکال کے پڑھے کہ ایوال فون ہی فون نہ دیکھے اور فون بھی دیکھے تو فون میں بھی پران کھل سکتے ہیں آج کے ٹائم میں وید بھی کھل جاتا ہے کیتا بھی کھل جاتی ہے فون میں ہی تو وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لے روز آنا اس کو چاہے تھوڑی دیر پڑے اور چاہے ایک سلوک روز پڑے تو نیم ڈال لیں جائے شرن دیو سب کو جائے شرن دیو سب کو بلو سچے سچے اچھے اب ایک ہاتھ اٹھانا کی کن کن کے گھر میں تھان بنے ہوئے ہیں جب بتانا مجھے تو جب آپ کے گھر میں تھان بنی گئے تو پھر آپ میرے پاس کیوں آئے آپ کا ادھار تو ہی گئے پسروں کا ارپلیتوں کا پھر کیا تھی